سپریم کورٹ کو یہ بابر کنائنے کی کوشش کی گئی کہ تین سو ستھر کے بعد ہم نے یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک کیا اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے جسٹر چندر چوٹ صاحب چیپ جسٹر چندر چوٹ صاحب اور ان کے ساتھ جو دو سو جج لائے گئے وہ بھی اسی مقصد سے لائے گئے یہاں تاکہ ان کو یہ دکھایا جائے کہ جمہور کشمیر میں جو قبرستان کی خاموشی ہے ان کو یہ بتایا جائے یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے مگر مجھے امید ہے کہ یہ تمام جائج صاحبان بہت ہی دانشمند لوگ ہوتے ہیں یہ لوگوں کے تقدیروں کا فیصلہ کرتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پردے کے پیچھے کیا ہے جمہور کشمیر میں اصلی حالات کیا ہیں کس طرح جو پچھلے چار سال میں جب سے ہمارا کیس سپریم کورٹ میں ہے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کس طرح کئی قانون لائے گئے جس سے ہماری زمینیں ہماری نوکریاں ہمارے وسائل کی لوٹ مچی ہوئی ہے حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی کیس کوٹ میں ہو تب تک اس کو جس سے جس سے اس کی جس سے اس دفعہ پہ یا اس کیس پہ اثر پڑے ایسا کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے پگر چونکہ بی جے پی نے کانونسٹوشن کو جڑی شریک کو ہر ایک چیز کا جو ہے اس کا مخالفت کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کیونکہ جب پارلیمنٹ میں دوہزار انیس میں کانونسٹوشن کو برطرف کرتے وہ کانونسٹوشن جس نے جمہور کشمیر کے لوگوں کو تیم سو ستر اپنے آئین کے اندر دیا ہوا ہے انہوں نے سپریم کورٹ کی بھی اس وقت دجیاں اڑا دی کیونکہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار انہیں فیصلہ کیا ہے سمپر پرکاش ہو پریمنات کول ہو ویجے لکشمی جا ہو جہاں پر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جمہور کشمیر میں تین سو ستر ہٹانے کا صرف ایک طریقہ ایک واحد طریقہ ہے کہ جمہور کشمیر کی کانونسٹوشن اسمبلی ہے وہ ریکمنٹ کرنی چاہیے پریزنڈ آف انڈیا کو کہ اس کو ختم کر دیجئے نہ تو جمہور کشمیر کی کانونسٹوشنٹ اسمبلی ہے تو کس نے ریکمنٹ کیا کیسے انہوں نے کیا تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے امید ہے کہ آنڈریبل سپریم کورٹ جب کی حالانکہ کچھ خدشات بھی ہیں کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ پچھلے چار سال سے کیس کی سنوائی بلکل نہیں ہوئی جبکہ بڑے ایسے کیس سنے گئے جن کی شاید اتنی امرجنسی نہیں تھی تو آج کشمیر کے دورے کے یکا یک بعد کیس کی سنوائی ہونا اور وہ بھی یہ فیصلہ ہونا کہ دو اگس کے بعد روز مرا ان کی سنوائی ہوگی تو کہیں نہ کہیں یہ خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ کہیں جو بی جے پی جو جال بچھایا ہے انہوں نے پوری دنیا کو پہلے جی ٹوئنٹی اس کے بعد ججز کو لایا گیا جمہو کشمیر کے قبرستان کی خاموشی دکھانے کے لیے کہیں وہ کچھ اور تو نہیں پردے کے پیچھے کچھ اور تو نہیں ہو رہا ہے پر مجھے امید ہے جسٹر چندر چھوٹ پہ مجھے امید ہے کہ جو پاسٹ میں ہوا ہے کئی ایسے فیصلے دیئے گئے جس میں کانون کو برطرف کر کے کانون کو برطرف کر کے صرف عوام کی جذبات کلیکٹیو کانچنس کو سیٹسفائر کرنے کے لیے کچھ ججمنٹس دی گئی ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے وہ ججز تو مجھے امید ہے کہ جسٹر چندر چھوٹ جو ہیں وہ عوام کے جذبات کی اگر قدر کرنی ہے تو پھر جمعہ کشمیر کے لوگوں کے جذبات کی قدر کرنا پہلا ان کا فرض بنتا ہے کیونکہ